موسیقی اسلام علیکم ویرز آپ دیکھ رہے ہیں لبزار پروگرام میں ہوں عادل جلانی ویرز آج کے اس پروگرام میں ہم دو اہم ایشیوز پر بات کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں ہم فوکس کریں گے آٹو پولیسی پر وفا کی حکومت نے دھائی سال کے بعد ایک نئی آٹو پولیسی کا اعلان کیا ہے یہ آٹو پولیسی کتنی سود مند ہوگی کتنے نئے کارخانے کھلیں گے کتنی سرمایہ کاری ہوگی جس کے حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کا بہتر طور پر ہم جائزہ لیں گے اور سب سے بنیادی سوال کہ کیا پاکستان اس پوزیشن پر کبھی پہنچ پائے گا کہ اپنی گاڑی خود بنائے میڈن پاکستان گاڑی ایکسپورٹ کر سکے یہ ملینڈ ڈالر کوسچن ہے اس کے حوالے سے بھی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم کراچی میوسپل کوپریشن جو کہ کراچی کا اہم ادارہ ہے اس کے ہسپتالوں کے حوالے سے بات کریں گے کہ تقریباً دو سو ہسپتال بدترین پننچل کراچس کا شکار ہیں بدترین بوران کا شکار ہیں پان سال سے دوائیاں نہیں مل رہی اس کے ٹینڈرز فلوٹ نہیں ہو سکے جو صحت کا نظام ہے وہ بہتر نہیں ہے تو کراچی کے اندر جو ہسپتال ہیں وہ کس طرح چل رہے ہیں ان دوروں ایشیوز پر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے ہمارے ساتھ رہی گا نیازہ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی نئی آٹو پالیسی کے حوالے سے وفاقی حکومت میں تین برس کے بعد ایک نئی آٹو پالیسی آئی ہے جس کے تین بنیادی نکتے ہیں کہ دو سال تک کی امپورٹس کی جا سکتی ہیں اور کون سی گاڑی امپورٹ ہو سکتی ہیں اٹھارہ سو سی سی سے کم کی جو گاڑیاں ہیں وہ دھرامت ہو سکتی ہیں امپورٹ ہو سکتی ہیں اور جس پر دس فیصد جو کسٹم ڈیوٹی ہے وہ بھی کم لی جائے گی اس کے علاوہ جتنی بھی اسیسریز ہیں جو پرزا جات ہیں وہ پانچ سال تک کیلئے امپورٹ ہو سکتے ہیں اور اس پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا اور اس پر بھی ایگزمشن ہے یہ ایک بہت بڑا انسینٹیف ہے ان دو بنیادی نکتوں کے ساتھ ساتھ دو تیسرا بنیادی نکتہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو یوز گاڑیاں ہیں جو قابل استعمال گاڑیاں ہیں وہ پہلے سے ہی امپورٹ ہو رہی ہیں اور وہ پانچ سال تک کے لیے ہیں سو پانچ سال تک کی جو یوز گاڑیاں ہیں وہ امپورٹ ہو سکتی ہیں جس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی سو یہ تبدیل ہوئے ہیں اس سے پاکستان کی آٹو انڈسٹری پر کیا فرق پڑے گا آٹو انڈسٹری سے جوڑا روزگار قصہ متاثر ہو سکتا ہے اس سے فائدہ ہو سکتا ہے اور پھر سب سے بڑا اہم سوال کہ کیا نئی یونٹس نئے کاخانے پاکستان میں لگیں گے یا نہیں اور نئی سرمایہ کاری آئے گا آئی گی یا نہیں اور اس سے بھی بڑا سوال یہ کہ کیا پاکستان کبھی اپنی بنائی ہوئی گاڑی کو ایکسپورٹ کر پائے گا یا نہیں کیونکہ آج تک پاکستان نے اپنی بنائی ہوئی گاڑی کو ایکسپورٹ نہیں کیا ہے اس سوال سے ہم دیٹل میں بات کریں گے ہمارے ساتھ چیئرمن اور پاکستان موٹر ڈیلر ایسوسییشن جناب ایچ ایم شہزاد ساں موجود ہیں ان سے سمجھتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا موقف ہے اس پہ اور یہ جو نئی آٹو پولیسی ہے اس کے کیا اثرات پاکستان کی آٹو انڈسٹری پر پڑھ سکتے ہیں سر اسلام علیکم بہت شکریہ شہران صاحب سر یہ بتائیں یہ جو نئی پولیسی تین سال کے بعد آئی ہے پہلے بھی اسلام کی بہت ساری پولیسیز آئی ہیں اور اس کے ساتھ جو نتھی کیا ہے حکومت نے وہ یہ کہ ایک سٹیٹیجیک ٹریڈ پولیسی کا بھی اس کی اناؤنسمنٹ کی ہے جس میں پین تیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کا ٹارگٹ ہے اس کو جوڑا ہے اس کے ساتھ کہ ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھیں گی نئی ٹکنالوجی آئے گی نئی سرمایہ کاری ہوگی اور کار بھی پیدا ہوگا تو یہ جو بنیادی پولیسی میں فی الحال جو آپ کو کسی اتک تبدیلی نظر آ رہی ہے یہ فائدہ انڈسٹری کو ہوگا یا لوکل اسیمبلرز کو ہوگا دیکھیں پہلے تو میرا بڑا اختلاف یہ ہے کہ ہمارے ملک میں انڈسٹری نہیں ہیں اسیمبلرز ہیں اچھا اب اسیمبلرز کو ہی فائدہ اگر پہچانا ہی مقصود ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر ہم انڈسٹری کی طرف تو جانی سکتے آج بھی جو یہ فائدوں کی بات ہو رہی ہے یا فائدہ دیا جا رہا ہے تو اسی اسیمبلرز کو دیا جا رہا ہے جو ملک میں فیشلے تیس پہتیس سال سے لوٹ مار کر رہا ہے نئے آنے والوں کے لیے راستہ ہموار کرنے کی کوشش ضرور کی گئی ہے حکومت نے نئے آنے والوں کے لیے راستہ کھولنے کی کوشش کی ہے لیکن کیا ہمارے ملک کے حالات اور معاملات قدر اچھے ہو گئے ہیں کہ کوئی بھی ایک اور کمپنی کوئی نئی کمپنی ان تین کے علاوہ یہ تین گروپ جو ہیں جو لوکل اسمبلر مافیا پہلے ہی تیس پہتیس سال سے جو لوٹ رہا ہے منوپلی بن گیا منوپلی وہی میں جو کہہ رہا ہوں جو ان کے موں کھون لگ چکا ہے یہ ایک بہت بہت سوالیا نشان ہے دیکھیں اب جس قدر حکومت نے نئے آنے والوں کے لیے جو قدم اٹھائے اس کی میں تاریف کرتا ہوں آنا چاہیے اچھا کمپٹیشن ہونا چاہیے ملک کے اندر اچھا کمپٹیشن ہوگا تو جو پرانے لوکل اسمبلرز ہیں ان کے دماغ بھی کھلیں گے اور انہیں بھی پتا چلے گا کہ بھئی نئے لوگ آ رہے ہیں لیکن یہ بہت بڑا سوالیا نشان ہے یہ ساری باتیں قبلیت وقت ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے ملک کے ان حالات کے اندر کوئی نئی کمپنیاں آئیں اور وہ آ کر یہاں پر مینیفیکچرنگ پلانٹ لگائیں ٹھیک اشیدہ صاحب مجھے بتائیں جو پرانی آٹو پولیسیز تھی جو اس سے پہلے آئیں ہیں پچھلی دور حکومت میں آئیں مشرف صاحب کے دور میں آئیں اس سے پہلے نائنٹیز کی دہائی میں آئیں اس میں اور اس پولیسی میں کیا فرق ہے بس صرف اتنا ہی فرق ہے کہ جب بھی دینیشن پرگرام پر جو سائن ہوا تھا اس میں یہ تیو ہوا تھا کہ آئندہ پانچ سال کے بعد یہ میں بات کر رہا ہوں انیس سو بیاسی طرح سی کی آئندہ پانچ سال کے بعد ٹرانسفر آف ٹیکنولوجی ہمارے ملک میں آئی گی تو آج کوئیٹا ہونڈا اور سوزوکی نے وہ ثابت کر دیا کہ ہمارے ملک میں آج تک ٹیکنولوجی نہیں آئی ہماری اسمبلنگ جو پلانٹ ہے وہ اسمبلنگ پلانٹ ہی ہیں وہ ابھی تک مینیفیکچرنگ پلانٹ نہیں ہوئے تو یہ ایک بنیادی چیز اب شاید گورنمنٹ نے یہ ایک بڑا کوشش کی ہے لانے کے لیے لوگوں کو میرا خیال نہیں ہے کہ اس کے باوجود اتنا بڑا سٹیپ لینے کے باوجود کہ آئندہ پانچ سال تک وہ ڈھوٹی نہیں ہوگی اور بہت ساری چیزوں میں مراد بھی ہے اس کا فائدہ بھی لوکل ایسنلر ہی اٹھائیں گے نیاز آئے گا جب کی جب دیکھی جائے گی لیکن مجھے سامنے آتا ہوا کوئی نظر نہیں آگا یہ جو سٹیپ لیے ہیں کہ پورزہ جہاد کی پانچ سال تک کی جو درامت ہے اس پر چھوٹ ہے اس پر کوئی ٹیکس نہیں ہے کوئی کرسٹم ڈیوٹی نہیں ہے کوئی فیڈل ایکس آئیس ڈیوٹی نہیں ہے تو اس سے آج سمجھتے ہیں کہ لوگل ایسنلر کو فائدہ ہوگا یہ آنے والے کے لیے ہے ٹوٹل جو زیرو ہے لیکن جو لوگل ایسنلر جو پرانا ہے اس کو بھی تو فائدہ دیا ہے نا دس پرسنٹ کی چھوٹ دیئے وہ یہ بھی کہا گیا کہ اگر وہ مگاتے ہیں اس پر بھی دس پرسنٹ کی چھوٹ ہے تو آپ دیکھیں کہ ہر چیز کی چھوٹ دی جاری ہے لوگل ایسنلر کو کوئی ان سے ایگریمنٹ تو کرتے کہ ہم آپ کو یہ چھوٹ دے رہے ہیں آپ قیمتیں نہیں بڑھائیں گے قیمتیں کم کریں گے آج سے چار دن پہلے ہی تویٹا نے جو ہے وہ بیس ہزار سے لے کے ساٹھ ہزار روپیز ہے یعنی دو سو ڈالر سے لے کے چھ سو ڈالر کا اضافہ کیا تو کیا حکومت سوئی بھی ہے حکومت دیکھ نہیں رہی حکومت مرات پہ مرات دی جاری ہے دیر سے دو دو لاکھ روپیہ اون پہ لیتے ہیں پہلی تمام دیکھیں یہ تو ایک سوالیاں نشان اپنی جگہ ہے کہ آج تک تمام گاڑیاں لوکل اسمبلرز کی وہ بلیک مارکٹنگ میں بھک رہی ہیں آج ٹوئیٹا ہونڈا سوزوکی کی ہر گاڑی وہ بلیک مارکٹنگ میں بھک رہی ہوئے ایسا کیا جائے دیکھیں ابھی یہ جو کیا ہے کہ اٹھارہ سو سی سی تک کی جو گاڑیاں ہیں وہ ایمپورٹ ہو سکتی ہے اس پر ڈیوٹی آف کر دی دس پرسنٹ چھوٹ دے دی کسٹم ڈیوٹی میں اور پھر جو پرزا جات ہیں اسے ویو آف کر دیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دو سٹپ کرنے سے پاکستان میں جو اسمبلر ہے وہ مینفیکچنگ کی طرف شیفٹ ہوگا یہ ایسا ہو سکتا ہے یہ پوسیبل نہیں دیکھیں یہ جو مرات دی جاری ہیں آنے والی کے لیے مرات ہے کہ وہ ہنڈیڈ پرسنٹ پانچ سال تک بھی ویڈاوٹ ڈیوٹی وہ تمام سی کٹی اور پارٹس انپورٹ کرے گا جو لوکل اسمبلر ہے وہ تو تیس پہتیس سال سے اتنا لوٹ رہا اتنا لوٹ رہا اتنا موٹا ہو گیا ہے وہ تو اب آنے والا اگر کوئی نیا آتا ہے اس کو تو آپ فائدہ دے رہے ہیں اور وہ مقابلہ کریں لوکل اسمبلروں کا لیکن مجھے ان حالات میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی نیا انپورٹر نیا کوئی منیفیکچرر آئے سر دیکھیں بنیادی نکتہ یہ ہے کہ نیا روزگار پیدا نہیں ہو رہا نمبر اون نمبر ٹو یہ کہ ڈاکومنٹیشن نہیں ہو رہی بلیک اکانومی میں کام چل رہا ہے نمبر تھری کہ ہم اپنی گاریاں ایکسپورٹ نہیں کر رہے ہیں سر دیکھیں کنزومر مارکٹ سے اسمبلرز کی مارکٹ اور اسمبلرز سے منیفیکچرنگ اور منیفیکچرنگ سے ایکسپورٹ کا ایک پروسس ہے جسے گزرنا پڑتا ہے ہم ابھی تک کنزومر مارکٹ ہی ہیں مشرف دور میں جو گاریاں دبا کر ایمپورٹ کی گئیں اس سے اربو روپے کا ایمپورٹ بل بڑا ہمارا فیول کی کاؤس بڑ گئی فیول کا ایمپورٹ بل بڑا سولہ ارب ڈالر کا سال کا ہمارا ایمپورٹ بل ہے سو پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو شفٹ کرنے کے لیے کوئی اچھی تگڑی پولیسی چاہیے تو ایسا کیوں ہے کہ ہمارے اسیمبلرز ہمارے ڈیلرز اور حکومتیں اور اس کے علاوہ جو انجیننگ ڈیولمنٹ ڈیپارٹمنٹ ہے وہ سب مل کر بیٹھ کر اچھی پولیسی کیوں نہیں بناتے دیکھیں ہم نے تو بہت زیادہ کوشش کی دیکھیں پاکستانی میں چاہتا ہوں ہمارے ملک میں ایک میڈین پاکستان کار ہو آج پینتیس چالیس سال ہوگا ہے ٹویٹا ہونڈا سوزوکی کو آئے ہوئے آج چاہ ہم میڈین پاکستان ایک کار انپورٹ بنا نہیں سکے اور بنانے کے علاوہ ایکسپورٹ بھی کر سکے ہمارے ملک میں دیکھیں نا یہی تو فقدان ہے جب بھی کوئی حکومت آتی ہے وہ پانچ سال کے لیے اپنی پالیسی لے کر آتی ہے جب تک ملک میں آپ جب تک انڈرسٹری کے حوالے سے ایک منفیکچرنگ کے حوالے سے پالیسی نہیں مرتب کریں گے اور ان لوکل آسملروں کے آپ ہاتھ میں کھلتے رہیں گے تو یہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے سر گاڑیوں کی انڈسٹری بننا پراپر انڈسٹری بننا اس کے لیے روزگار پیدا کرنا اس کے لیے داکومنٹیشن اور پھر ایکسپورٹ کرنا اس کے لیے پالیسی کیا ہونی چاہیے سب سے پہلے ہماری یہ پالیسی ہونی چاہیے کہ ہم منفیکچرنگ پالیسی کے اوپر تمام کا تمام فوکس کریں ہمارے ملک میں منفیکچرنگ پالیسی نہیں ہے انپورٹ پر فوکس ہے ہمارا سی کے ڈی اس کے ڈی اور سی بیو انپورٹ پر فوکس ہے ہم جب تک ایک منفیکچرنگ ملک نہیں بن سکتے جب تک ہماری انڈسٹری منفیکچرنگ کی طرف گامزد نہ ہو دیکھیں ہمارا سب سے بڑا پرولم کیا ہے ہمارا پرولم یہ کہ ہمارے جو لوکل آسملرز ہیں ان کو ایاشی موں پہ لگ جائی ہے وہ اتنا لوٹ رہے ہیں کہ حکومت کو فکر ہی نہیں ہے اربا ڈالر وہ لوٹ کر ملک سے باہر لے کے جا رہے ہیں اربا ڈالر لوٹ کر جو ان کے یہاں پارٹنر ہیں وہ بیٹھے ہو ہیں آپ جب تک آٹو موبائل انڈسٹری کو انڈسٹری کی پالیسی نہیں دیں گے ہماری تبدیلی ہمارے ملک میں آٹو انجینئرنگ میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی اور دوسری ایک میں بات کہوں آپ سے دیکھیں یہ جو انپورٹ یوز کار آ رہی ہیں ہی تو ہم ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں یہ ملک کے لوگوں کو لوٹ لوٹ کا بیڑا گھرک کر دیں آج آپ کے پاس ہواں کے پاس چوائیس کیا ہے آج ہواں کے پاس چوائیس نہیں ہے چوائیس کب بلی جب ہم نے گاڑیاں انپورٹ کرنا شروع کی آج حکومت ہمیں جو ہے وہ کہتی ہے کہ ان کا مقابلہ کریں کیسے مقابلہ کریں ہمیں کار کی انپورٹ کی زیادت تین سال کی ہے جیپ کی زیادت پانچ سال کی ہے بھائی ہم ہم خود چاہتے ہیں کہ ہماری تمام ڈاکومنٹ ہماری جو اکانومی ہے وہ ڈاکومنٹی ہو جائے اس کا طریقہ کیا ہے کہ جتنے ہم انپورٹر ہیں جو گاڑیاں انپورٹ کرتے ہیں دارے ہمیں کمرشل انپورٹ آلاو کیا جائے ہمیں ٹیکس نیٹ میں لے ہاں اور ہمیں پھر کہیں کہ ان سے مقابلہ کریں ہم جب مقابلہ کریں گے تو یہ لوکل جو اسیمبلر جائیں یہ مینی فیکچرین کی طرف جائیں گے یہ جب تر نہیں جائیں گے جب تک ان سے کوئی کمپوٹیشن کے لئے کھڑا نہ ہو سر آج دیکھیں نا ہر بڑے شہر میں پچیس سے تیس چالیس لاکھ کی گاڑیاں ہیں ہمارے پاس اچھا ٹرانسپورٹیشن سسٹم نہیں ہے سڑکوں کا نظام ایسا نہیں ہے تب آ کر گاڑیاں انپورٹ کر رہے ہیں انپورٹ بل بڑھا رہے ہیں اور جو ٹریفک کا نظام ہے وہ مزید خراب ہوتا جا رہا ہے تو سر یہ ایسا کب تک چلے گا کہ گاڑیاں ایمپورٹ کریں سڑکوں کو سٹک اپ کر دیں وہ جیم ہو جاتی ہیں اور عام بندہ پھر متاثر ہوتا ہے تو پوائنٹ یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ کے نظام سے لے کر ایمپورٹ تک اور ایمپورٹ سے مینیفیکٹرنگ اور مینیفیکٹرنگ سے ایکسپورٹ تک یہ ایک بہتر کوڈینیٹڈ ایفرٹ کے تحت ایک اچھی سٹیٹیجی بنانی پڑے گی اب یہ بتائیں یہ جو ٹریڈ پولیسی ہے جس میں پہلے پچاس ارب ڈالر کا ٹارگٹ رکھا گیا اب پینتیس ارب ڈالر کا ٹارگٹ رکھا ہے تو ٹریڈ پولیسی کے ساتھ کوئی لنک آپ کو نظر آتا ہے آٹو پولیسی کا دیکھیں یہ تین چار پانچ سوال آپ نے ایک ساتھ کر دیئے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتا دیں ہمارا انپورٹ بیل ہماری وجہ سے نہیں بڑھتا یہ میں آپ کو بتا دوں یہ گاڑیاں ٹی آر بیگیں جس کے بتا دالے رہی ہے یعنی سمندر پار پاکستانیوں کی سکین کے تحollar ہیں تو یہ کہنا کہ ہماری وجہ سے بڑھتا ہے نہیں بڑھتا کس کی وجہ سے bڑھتا ہے یہ بڑھتا ہے لوکل اسمbrل کی وجہ سے سب اسمbrل کی وجہ سے کیونکہ سارے انسامللر یہ ہے اسم لئر اسمبلر سک ڈالر攻د اور چ بی جو انپورٹ کرتا ہے ہم تو انپورٹ نہیں کرتے ہیں ہم تو انپورٹر نہیں ہیں ہم لوکل ٹی آر بیگیز اسمبلر کتی بنا رہا ہے پونے دو لاکھ باقی ہمارے موقع ہے دیکھیں اولیسٹک پکچر میں آپ دیکھیں چالیس پچاس ہزار جو یوز گاڑیاں جو آپ گفت اور ٹی آر اور بیگج کے تھوھو امپورٹ کر رہے ہیں اور جو لوکل اسمبلر جو پرزا جات امپورٹ کر کے اسمبلنگ کر کے جو گاڑیاں امپورٹ کر رہے ہیں تو ٹوٹل ہولیسٹک پکچر میں دھائی لاکھ گاڑیاں ہیں تو دھائی لاکھ گاڑیوں کا بھوج ہے سسٹم پہ سر بات یہ ہے یہ تو یہ ان حکومتوں کو یا موجودہ حکومت کو پوچھنا چاہیے کہ یہ اسمبلر آج تک اسمبلر کیوں ہیں آج تک مینیفیکشنر کیوں نہیں بنے یہ سوال یا نشان ہے سوزوگی کا 35 سال ہو گئے تویٹا ہونڈا کو آج 28 28 سال ہو گئے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے ان کو میرے لیے پولیسی الگ اسمبلر کے لیے الگ یہ نہیں چلے گا سر یہ جو موجودہ پولیسی ہے وہ آپ کہہیں محصر نہیں ہے اچھی نہیں ہے اسے آپ ایکسپورٹنگ نہیں کر سکتے لیکن لیکن یہ جو پولیسی ہے جس میں جو پرزا جات کی جو درامت ہے اس میں پانچ سال تک کی چھوٹ ہے ٹیکس اگزمشن ہے ایک طرف ہم ٹیکس کو رو رہے اور ساتھ ہم ٹیکس چھوٹ بھی دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ٹیکس چھوٹ لے لیں اس مقصد کے تاعت کہ جی اس میں سرمایہ کاری ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ نیا انویسٹر پرزا جات کی امپورٹ کے ساتھ ساتھ پاکستان میں لوکل وینڈرز میں لوکل وینڈنگ انڈسٹری میں انویسمنٹ کرے گا کچھ انویسمنٹ آئے گی بات یہ ہے کہ جس وینڈر انڈسٹری کی آپ بات کر رہے ہیں بہت معذرت کے ساتھ اور لیڈی ٹویٹا ہونڈا اور سوزوکی نے چالیس چالیس پچاس پچاس پاکٹ اپنی کمپنیاں بنائی لیے جو باہر سے سکیڈی ایسکیڈی اسیمبلیز اور ساتھ پوزا جاتھ انپورٹ کر رہی ہے یعنی حکومت کو ادھر بھی چونہ لگا رہے ہیں ادھر بھی چونہ لگا رہے ہیں یعنی دونوں طرف لوٹ رہے ہیں خوب اپنا اپنی جھے پہ بھری جا رہی ہے تو یہ حکومت کو دیکھنا پڑے گا اصل وینڈر کدھر ہے اصل وینڈر کے جو پرولم ہے جو چالیس سال پہلے تھے وہ آج ہیں وینڈر کتنے ہیں سر پاکٹ یہ کہتے ہیں کوئی چھے ساتھ سو ساتھوں کا قریب ہے تو مجھے تو کہیں نظر لیاتے ہیں سر کار بھی نہیں بنی اور سستی کار بھی نہیں بنی بھائی وہ تو خواہد ہے نا مینو کار بنا دی ایک لاکھ روپے میں تو ایک ایک اچھا میسیج دیا انہوں نے پوری دنیا کو انڈیا کے اندر ایک پوٹنشل موجود ہے سستی کار بنانے کا بھی سر آخری سوال یہ جو آٹو پولیسی ہے دوزار سولہ سے اکیس تک کی پانچ سال کی لیکن تین سال کی یہ وفاقی حکومت ہے اس کے بات دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اس کا لیکن اس پانچ سالہ پانچ سالہ پولیسی میں سر دو بنیادی نکھتے کہ ہم اس پوزیشن پہ پہنچیں گے کہ گاڑیاں ایک گاڑی بھی اٹلیس ایکسپورٹ ہو جائے اور دوسرا سوال کیا اس سے امپورٹ زیادہ بڑھیں گی اور انڈسٹری کو نقصان ہوگا اسمبلر کو کوئی نقصان نہیں ہے کوئی نقصان نہیں اسمبلر کو وہ پہلے بھی لوٹ رہا اب بھی لوٹ رہا ہے اب پھر اس پولیسی کے اندر آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے پھر اپنی منمانی کروالی چار دن پہلے انہوں نے گاڑیوں کی قیمتیں بڑھا دیں اور دوبارہ اس کے اندر جائے وہ ریڈکشن ڈیوٹی میں لے لی تو لوکل اسمبلر کو کوئی نقصان نہیں ہے کوئی اللہ کرے حکومت جیسا سوچ رہی ہے اور کوئی مینیفیکچرر آ جائے ملک میں اور ان کے سامنے کوئی کردار ادا کرے ان کو کوئی کمپوٹیشن دے ورنہ مجھے کوئی نظر نہیں آتا کیا اندہ پانچ سال کیا دس سال میں کوئی میڈین پاکستان کار بنے گی اور کوئی ایک گھڑی ایکسپورٹ ہوگی ٹھیک ہے شدہ صاحب سے ڈیٹیل میں بات دیئی اسے بہت شکریہ آج کے اس پرگیم میں ہم بات کر رہے ہیں کراچی کے سب سے بڑے شہر کی مونسپل کوپیشن کے حوالے سے کم سی دو ٹھائی کروڑ اور آبادی کے لیے ریسپونسبل ہے کہ ان کو صحیح تعلیم اور بنیادی جو سرویسز ہیں جو سیوک سرویسز کسی بھی شہر میں ہونی چاہیے وہ مہیا کرے اس کے لیے انہیں سال میں تین تیس ارب روپے کا بجٹ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے یہ ٹیکسپیئر کا پیسہ ہے جس سے کراچی کی ڈیولمنٹ کے لیے یہ پیسہ مختص کیا جاتا ہے لیکن بدقسمتی سے کراچی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ڈیولمنٹ نہیں ہو رہی کچرا ہے گھٹر ابل رہے ہیں سرگے ٹوٹی پوٹی ہیں اور ملکہ سب سے بڑا شہر جو ہے وہ محروم ہے محرومیت اس کی بڑھتی جا رہی ہے کہ اس کا ہم نے اکنومک ریوائیول کیسے کرنا ہے امن تو بہال ہو گیا لیکن امن بہالی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو صحیح تعلیم اور سرک سرویسز بھی ملنا بہت ضروری ہے کراچی مینسپل کوپریشن کے تیرہ بڑے ہسپتال ہیں جس میں عباسی شہید ہے کراچی انسٹیوٹ آف ہارڈ ڈیزیز ہے اور اس کے لابے پرائیمی ہیلتھ کیر لیاری کے اندر بھی ہسپٹلز ہیں اور دوسرے ہمیوپیتھک ہسپٹلز بھی موجود ہیں ڈسٹک مینسپل کوپریشن کے اندر بھی تقریباً ایک سو تہتر ہسپتال اور ڈسپنسریز اور میٹرنیٹی ہومز ہیں سو ایک بہت بڑا ایشو ہے کراچی کی ہیلتھ کا جسے آج تک حل نہیں کیا گیا ہیلتھ کی ہیلتھ کے والے سے موستر ہمارے پاس پالیسیز بھی نہیں ہیں لوگوں کو کیسی سستہ علاج مویہ کرنا ہے میاری علاج مویہ کرنا ہے وہ پالیسی ہمارے پاس نہیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیسنز کا جو ٹینڈر ہے جو پرکورمنٹ تمام ہونی ہے ایکوپمنٹ کی فرنیچر کی میڈیسنز کی اور دوسری تمام ٹیکنالوجی کی وہ بھی بدکسمتی اسی بہت عرصے سے ہمیں میسنگ نظر آ رہی ہے اس حوالے سے ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے سینئر ٹائریکٹر ہیلتھ اینڈ میڈیکل کی ایم سی ہمارے سے موجود ہیں ڈاکٹر سلمہ کاؤسر اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے کتنے عرصے سے یہاں پر فنڈز کی ادم دستیابی ہے اور اس بہران کی وجہ سے فنڈز کے بہران کی وجہ سے کراچی کے ہسپتالوں پر کتنے منفی اثرات پڑھ رہے ہیں دوڑک سابہ السلام علیکم بہت شکریہ دوڑک سابہ یہ بتائیں کہ جو صورتحال ہے پچھلے پانچ برسوں کے مقابلے میں زیادہ خراب ہوئی ہے سب سے امپورٹن چیز جو ہے آپ کے ہاسپٹل کے لیے جو کہ آپ کا ایمرجنسی میڈیسنز ہوتی ہیں اس کے لاوہ روٹین کے میڈیسنز آپریشن تھیٹس چل رہے ہیں تو ان کے لیے عدویات کی ضرورت ہوتی ہے دس ہزار ایشیوز ہیں جن کے لیے آپ کو پیسوں پیشت آتی ہے ان انفرچنیٹلی یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کمسی میں اوور سٹافنگ سب سے امپورٹنٹ ون پوائنٹ تو یہ لنگ جو کہ اوور سٹافنگ کی وجہ سے جو فنڈ آتے ہیں وہ تنخواہوں میں چلے جاتے ہیں سالانہ آپ کے ہسپٹالوں کے لیے ڈی ایم سی اور ڈی ایم سی اور ڈی ایم سی کھٹی سے اس کے پول سے جو پیسہ ملتا ہے ہسپٹالوں کے لیے وہ سال میں کتنا ہے دیکھیں وہ تو بلکل پیسے نہیں مل رہے آپ کو پتا ہے تینڈر جب بھی ہوتے ہیں تو وہ جو کانٹیکٹر ہیں جن کی لیبلیٹیز ہیں وہ سب جو جا کے کورٹ میں سٹے لگا دیتے ہیں اور ابھی میں جن کے اتھارا گروڑ دینے دینے تو وہ کوئی تینڈر ہونے ہی نہیں دے رہے کیوں ہونے ہونے دے رہے ان کے پیسے ہونے پیمنٹ نہیں اچھا دوسری طرف دیکھا جائے تو اگر وہ لیبلیٹیز کو ہم دیکھتے ہیں اور ان کو ہم جب ویریفائی کراتے ہیں تو وہ آفیسرز نہیں رہے اور وہ ویریفائی بھی نہیں ہو پا رہے ہیں آپ کہہ رہی ہیں کہ نئے تینڈر نہیں ہو رہے تو نئے تینڈر نہیں ہو رہے اس کا مطلب ہے کہ نئی دوائیاں بھی نہیں مل رہی بلکل اپ گرڈیشن بھی نہیں ہو رہی اگر کچھ اپ گرڈیشن ہو رہی ہے وہ خراب ہو رہی ہے تو نئی اپ گرڈیشن چاہیے تو وہ بھی ایک سرکاری سسٹم کے تروں پیپرا رولز کے تروں تو وہ بھی نہیں ہو رہی ہے وہ اصل میں تینڈر پہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا کوٹ کا اسٹے آ جاتا ہے جیسے ہی ہم کوئی تینڈر فلوٹ کرتے ہیں ہم نے ہر سال تینڈر کیا ہے یہ نہیں کہ ہم کہیں بیہینڈ ہیں یا ہم انکومپیٹنٹ ہیں نہیں کہ ہم نے سارے تینڈر کی اپنے لیکن وہ جو کانٹیکٹرز ہیں ان کے اسسوسییشن سٹو ہیں وہ بڑی سٹرونگ ہیں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ نے ٹینڈر فلوٹ نہیں ہو رہے کیونکہ کانٹیکٹرز کی پرانی جو لیابلٹیز ہیں 18 کروگی وہ ادا کرنے ہیں اور وہ کسی حد تک شاید جسٹیفائیڈ ہیں لیکن سہت کے مسئلے کو دیکھتے ہوئے انہیں کوٹ کو بھی شاید سٹیج نہیں دینا چاہیے مسئلے کو حل کرنا چاہیے لیکن دوسری طرف جو آپ کی روٹین کے جو آپریشنل جو ایکسپنسز ہیں وہ پھر کیسے پورے ہو رہے ہیں دیکھیں ہمارے پاس دو تین اکاؤنٹس ہیں سب سے پہلا اکاؤنٹ ہمارے پاس جو ہے وہ زکاة ہمیں زکاة فنڈ ملتے ہیں پھر ہمارے نومنل سے یوزر چارجز ہیں تو اس کا جو ففٹی پرسنٹ ہے وہ ہمارے ہوسپٹل یوز کرتے ہیں جیسے پرچی بنتی ہے پانچ روپے کی تو وہ پیسے جو ہوتے ہیں یوزر چارجز کے وہی استعمال ہوتے ہیں اس کے علاوہ تھوڑے بہت فنڈس ملتے ہیں لوکل پرچیز میں ملتے ہیں یعنی جنرلی لوگ جو آرہے ہیں اوپی ڈے کے تھرو جو پرچیاں بنا رہے ہیں پانچ روپے کی اس سے اسپتال چل رہے ہیں نہیں نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے اس کے جو ففٹی پرسنٹ یوزر چارجز ہوتے ہیں جیسے کوئی اکس رے ہوا سپوز کرے ففٹی روپیس کا اکس رے ہوتا ہے تو اس کے جو ٹوئنٹی فائف روپیس ہیں وہ ہسپٹل اور ٹوئنٹی فائف روپیس وہ کیمسی کے ریوینیو میں جمع ہوں گے تو کچھ پیسے وہ ہوتے ہیں لیکن اس سے ہسپٹل کو آبیسی پیشنٹ پر بردن آ رہا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ اس میں انتظامیاں کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ وہ ان لائیبلیٹیز کو آپ کو پتائیے میں نے بتایا اوور سٹافنگ ہے کیمسی کے پاس بہت ضروریہ جتنے پیسے آتے ہیں نہیں وہ تو ہمیں پتا ہے کہ 32000 امپلوئیز ہیں کیمسی کے اندر اور 8200 امپلوئیز میڈیکل میں 8200 امپلوئیز میڈیکل کے اندر ہے کونٹیکچول امپلوئیز کے اندر ٹھیک ہے تو کل میں لے آکے کتنے اسپتالوں میں ہو گئے امپلوئیز یہ ساری مطلب میں 9000 امپلوئیز ہیں 9000 امپلوئیز تو 32000 میں سے 30% جو امپلوئیز ہیں وہ اسپتالوں کے اندر جو دوائیاں چاہیے ہیں سرکار نے فری آف کاؤس دوائیاں دے لی ہیں ہم نے ایک میڈی بینک بنایا ہے ہم نے ایک میڈی بینک بنوایا ہے جو اس کے تعاون سے وہاں پر 40 مختلف طرح کی اوپی ٹی کی میڈیسنز ایویلیبل ہیں فری آف کاؤس پیشنٹس کے لیے اور وقتاً فا وقتاً دیکھیں کچھ کتنا کچھ یہ بھی ہے کہ کوپرنیشنز فارما انڈسٹریز کی طرف سے اب دیکھیں اس سال کی اگر ہم بات کریں اباسی شہید آسپٹل کراچی کا بڑا ہسپتال ہے چھے کروپ چوراسی لاکھ روپے ٹارگٹ رکھا گیا تھا کہ اس اسپتال نے ریویڈیو کمانا ہے سال کے اندر اور جو ریویڈیو کمانا ہے جو ریویڈیو کنڈیشنل ہے آپ جو فرما رہی ہیں کہ ایکس سرے سے پیسے کمائے یا الٹرساؤنٹ میں اس بھی پیسوں کی بات کر رہا ہوں چھے کروپ چوراسی لاکھ روپے کمانے تھے اور آپ نے کمائے سب پینتیس لاکھ روپے سو نوے پرسنٹ ریکاوری نہیں ہوئی تو یہی پوائنٹ یہ ہے دیکھیں تو یہ سرویس پرووائیڈر ادار ہے تو سرویس دیتے ہیں ریویڈیو کی ایکسپیکٹیشن ہونی نہیں چاہیے ٹھیک ہے نمبر ٹو میں اسی طرف آ رہا تھا اباسی شہید آسپٹل کی جو ریکاوری ہے وہ نوے پرسنٹ نہیں ہوئی چھے کروٹ چوراسی لاکھ روپے اس نے ریویڈیو ارن کرنا تھا جن جن سورسے سے بھی کرنا ہے کہ ایکسرے سے الٹرہ ساؤنڈ سے یا اوپی ڈی کے چارجز سے جو پیسے کمانے ہیں کراچی انسٹیٹوٹ آف ہارڈ ڈیزیز نے تیس کروڑ روپے سال کا کمانا تھا انہوں نے سو فیصد نہیں کمائیا جو کمسی کے اپنی رپورٹ ہے اور میں آپ سے یہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کس سب تک ریلیمنٹ ہے اور درست ہے اور کیا ایسا ہی پنانا چاہیے تھا موجودہ حالات کو یا نہیں what i'm saying is کہ اسپاکالوں کا ریویڈیو ٹارگٹ سٹ کرنا وہ درست ہے موجودہ حالات کو اگر آپ ہندیٹ پرسند جو وہاں کی ضروریات ہے جو ہمارے ہندیٹ پرسند بجٹ دینے کے بعد آپ کی ایکسپیکٹیشن یہ ہونی چاہیے کہ ہمی تیر ایسے دیں اگر آپ ہمیں بجٹ اگر سور پے بجٹ ہے اور مجھے آپ کو چالیس رو پے واپس کریں گے پہلے آپ مجھے سو رو پے دیں گے جس کو میں یوٹیلائز کروں گی پھر چالیس دیں گے جب آپ مجھے سو دیں گے ہی نہیں تو آپ مجھے چالیس ایکسپیکٹ کیسے کریں ہم تو پھر بھی کچھ دے رہے ہیں ہم تو بغیر لیے کچھ دے رہے ہیں یہ کہ میری ڈاکٹرز کو تو اس بات پر ایوارڈ ملنا چاہیے کچھ تو آرہا ہے کچھ نہ دے گے بھی تو آپ پس کچھ آ رہے ہیں وہ اند کر رہے ہیں نا نہیں تو پوائنٹ یہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سات اشریعت چار ارب روپے کی ایم سی نے اپنے ریسورس سے پورے سال کی آمدن کمانی تھی جس نے اسی فیصد نہیں کمائی تو واتن سیں گے کہ پھر تو یہ ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں پہلے اگر سروس ڈیلیوری کا ادارہ آپ نے بنایا ہے تو پھر تو وہ ریوینیو نہیں کمائے گا وہ ریوینیو نہیں کمائے گا اور آپ نے اس کو بجٹس بھی دیں گے پھر تو آپ ابجکٹیو چینج کریں کہ یہ سروس ڈیلیوری کا ادارہ نہیں ہے یہ ریوینیو ارن کرنے والا ادارہ ہے تو ابجکٹیو بھی غلط ہے کہ ایم سی کا پہلے کچھ حد تک آپ عوام کو بینیفیٹ دیں لیکن آپ دیکھیں وہ پیسے خرش کر رہے ہیں تو اگر بہت کم ریٹس پہ اگر وہ اگر وہ انہوں پہ کھڑے دیں اور یہ ادارے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہے ہر وقت جی گورنمنٹ کی طرف آنکھ دیکھنے سے بہتر ہے کہ انہیں اپنے پاؤں پہ کھڑے دیں دوسرا آپ سو فیصد درست فرما رہی ہیں لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ پیسے دینے کے باوجود اگر انہیں بہتر میاری سروسز یا بہتر میاری علاج نہیں ملے گا تو وہ مجبوری میں پرائیٹ ہسپٹل میں بہت بات بھی ہوئی ہے اب تمام ہسپٹل میں جیسے گورننگ بوڈی اور بوڈز بنایا جا رہے ہیں یہ ہماری گورنر صاحب کی بھی اور جو ہمارے اس وقت مینسٹر صاحب ہیں جام خان شیرو صاحب انہوں نے بھی کہا کہ ہسپٹل میں بوڈ بنا دی جائیں جس میں فلانتھر آپسٹ رکھے جائیں پڑے لکھے لوگ رکھے جائیں اور وہ بوڈ جو ہے ان کی پروکیورمنٹ کریں اور ان کی جو اسٹینڈرڈ ہیں جو قولیٹی اسورنس اور اسٹینڈرڈ ہیں وہ بوڈ جو ہے وہ بوڈ جو ہے وہ رکمنٹ کریں گے اور بوڈ جو ہے وہ پاورفل ہوگا رہے در دن کہ ایک سنگل آدمی بیٹھ کے پروکیورمنٹ کریں لازٹ پروکیورمنٹ جو ہے میڈیسنس کی وہ کب ہوئی تھی کمسی کمسی کے ہسپتالوں کے اندار دیکھیں امرجنسی میڈیسن تو تھوڑی تھوڑی ہوتی رہتی ہے جیسے ہی پیوڈ آگئی کوئی بارش کا ہوا محرم کی امرجنسی ہے چھوٹی موٹی اس وقت امرجنسی بھی میڈیسن پروکیور ہو جاتی لیکن لازٹ میڈیسن کا تینڈر ہوا تھا وہ دوہزار گیارہ دوہزار گیارہ کے باسے بلک میں کوئی میڈیسن آئی نہیں پائے پانچ سال میں آئی نہیں میڈیسن نہ میڈیسن آئی نہیں میں تو بتا رہی ہوں کہ ہمارے مختلف اپنی ریسورس اپنی زکاة زکاة فنس یوزر چارجز اور لوگل پرچیز اس کے جو تھوڑے بہت پیسے بلک میں بھی جاتی موسیقی 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 پرائیٹیز جوہے ہیں وہ آپ کی ڈیفرنٹ ہوں تو ہم اس طرح کی پرائیٹیز جوہے ہیں آپ کے سال سے ڈاؤ شاہبہ مجھے بتائیں میڈیسن پانچ سال سے نہیں خرید دے تو لوگوں کو کس طرح کا میاری علاج ہوگا اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ بچارے مجبور ہیں وہ بچارے دوائیاں لاتے ہیں کچھ انجیوز ہیں ہماری ہماری ہیں ہماری ہیں ان کے سٹورز ہیں وہ کچھ غریب پیشنٹس کی آئلپ کرتے ہیں لیکن سارا جو بیڈن ہیں تو بی ویری فرینک وہ زیادہ تر کچھ غورنر صاحب کی سبسیڈی آ جاتی ہے کتنی سبسیڈی دیتے ہیں غورنر کوئی سکیم آ جائے تو اس میں وہ تحرے کچھ چیزیں جو ہسپیل کے لیے ضرور ہی ہیں تو وہ پروائیٹ کر دیتے ہیں سبب جو میری میری انفرمیشن ہے اس کے مطابق اس سال کوئی نئی سکیم آئی نہیں ہے کراچی میں نہیں جی کوئی نئی سکیم تو جب نئی سکیم نہیں آئی تو گورنر صاحب کس خاتے سے پیسے لیں نہیں وہ ان کا انیشیٹیو ہوتا ہے گورنر انیشیٹیو میں کچھ فنڈس بیل جاتے ہیں ہر سال اس پیشلی کراچی انسیٹیوٹ آف ہار ڈیزیز کو اور جسے پیشنٹ بینیفیش ہی کراچی انسیٹیوٹ آف ہار ڈیزیز کو مل جاتے ہیں تو اس سال پر گورنر صاحب نے پرومیس کی کیا ہے کہ باسی شہید کے لیے اور ایڈر ہاؤسپٹل کے لیے ہم نے اپنی ریکوارمنٹوں نے بھیجی ہوئی ہیں گورنر صاحب اپنی ڈسکریشنری پاور یوز کر کے کچھ فنڈ دے دیں تو ٹھیک ہے لیکن ایکچوال کام تو یہ جام خان شورو صاحب کا ہے جو آپ کے لوکل گورنمنٹ کے منسٹر ہیں جنہوں نے لوکل سسٹم چلانا ہے تو انہوں نے اس سال میں جب سے وہ آئے ہیں انہوں نے کتنا پیسہ اپنی نئے فنڈ سے اپنے پاور سے انہوں نے کتنے فنڈز دیاں تمام اس پتہ لوں گا نہیں کوئی ایک روپیا دی ہے انہوں نے ہسپٹلوں کو تو نہیں لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارا جو پرائیویٹ ونڈ تھا کراچین سوٹیٹ آف ہارڈ ڈیزیز کا اس کے اس تیتا کے لیے سی ام ساہب آئے تھے اور اس وقت میں سٹر ناسر شاہ ساہب تے اور انہوں نے کہا تا کہ جو لیبیلیٹی ہیں ہماری کے چھوالی تو وہ پی آف ہو جائیں گے اور اس کی فائلیں ساری انہوں نے سمڈیز ہم سے مانگا لیابلیٹیز پی آف ہوئیں لیابلیٹیز اگر پیڈ آف ہو جاتی ہیں تو ہم ایک بہت بڑے کرائیس سے نکل آئیں گے پی آف ہوئیں ہو جائیں گی مطلب اس کی پروسس میں یعنی ابھی دگنی نہیں ہے کتنے پرسنٹ عوام انہوں میں علاج کے لیے آتی ہیں دیکھیں میں ایک آپ ایک کھلا سچ جانتے ہیں ایک کھلا سچ ہے کہ سنسز ہوئے تھے اوٹی نائنٹی لیکس کی قریبتی اٹھان میلے لوگ نائنٹی لیکس کی قریبتی اوٹی نائنٹی لیکس کی قریبتی تیم نائنٹی لیکس کہ وہ بو row س不要 investیاں فشیل کرنگao نائے سنسز ہوجاتے πεین جانگا zasad بفر ہویا فتر آپ senate پر سچ جتے ہیں ٹende ler رکنٹس اچھا دوسری چیز آپ نے دوسرا ہے جو آپ کا سوال تھا وہ بھی بہت اچھا تھا دیکھیں غریب مریضوں کو صبح یا کھٹی ہوتا ہے تو ان کے سب سے پہلے ٹرائیویٹ پریکٹیشنر یا کہیں جانے سے پہلے وہ ہمارے ہفتلز کی طرف آتے ہیں اور ان میں میجر جو ہسپٹلز یا دسپنسری سے وہ بڑے ہوپ کو لاتے ہیں اور ان کا سالوں سے اپنے ڈاکٹرز میں کیونکہ یہ دسپنسریز پری پارٹیشن میں موسپل سروسز میں شامل ہیں پری پارٹیشن سے جو سدیوں سے ان کا ادبار ہے کہ یہ پیلا سکول یا یہ جو پیلا سکتال ہیں یا دوائی میں لے گی تو وہ اپنے اطماعات پہ آتے ہیں سالوں سے آ رہے ہیں تھوڑے عرصے کی مصیبت ہے انشاءاللہ تعالی یہ تائم بھی نکل جائے گا لیکن ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ اپنی ڈیوٹیز پہ وہاں موجود ہوتے ہیں اور شاید وہ یہ ادبار ان کو وہاں لے کے آتا ہے ڈاکٹرز بھی اپنی پوشش کرتے ہیں کہ کچھ اپنی ریسورس سے اور کچھ ساہرے کی ایم سے بھی اپنی ریسورس سے سب کا کنٹیبیوشن ہے چکے دعا شباہ مجھے بتائیں کہ جو ریالیٹی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بہتر ہیلتھ کا نظام نہیں ہے کراچی کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بنیادی انفرسٹرکچر ہے جو ہیلتھ کے لیے ہونا چاہیے وہ مسنگ ہے میریٹ پر جو ہے وہ بھرتیاں نہیں ہوتی ڈاکٹرز کی اسی طرح جو اویلیبل انفرسٹرکچر ہے وہ بھی اگر آپ کمپیر کر لیں بھارت کے ساتھ ملیشیا کے ساتھ سری لنکا چائنا کے ساتھ تو بہت ہب تک کم ہے اور گندہ پانی بھی کراچی کو مل رہا ہے کراچی کے اندر کبھی بھی بہتر ایفرٹ جو ہے وہ کی گئی مصرح کمال صاحب کے دور میں یا اس کے بعد کسی دور میں کہ ہسپتالوں کا نظام بہتر کیا دیں ہیلتھ کے ہمیشہ آپ کو بتا ہے ہیلتھ کے ہوایلے سے ہیلتھ کے اپنے انڈکیٹرز ہیں اور اس کی انٹرنیشنلی ملینیم ڈیولپمنٹ گولز ہیں کہ ہمیں 2018 میں کیا کرنا ہے 2020 میں کیا کرنا ہے اچھا ان گولز کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہم نے کیمسی کی خیال پولیسیلی ترتیب کی دونوں طرح سے پریمنشن کی طرف سے بھی جس میں سپیشلی پولیو ایرادکیشن جو ہے وہ پاکستان کی ممبر ون پرائیٹی ہے اس میں ہمارے تمام ڈاکٹرز اور سٹاف ڈیولپ ہے اس کے بعد کراچی ڈینگی کا شکار رہتا ہے نگلی ایریا آپ کو بتا ہے کراچی میں کلوری نیشن جو ہے اس وقت بہت امپورڈنس رکھتا ہے ہوت سیزن شروع ہو چکا ہے تو کلوری نیشن اگر پروپر نہ ہو تو نگلی ایریا سے ڈیٹھ ہوتی ہے کراچی میں ہی آپ پانگو کی بات سنیں گے کراچی میں ہی آپ ایبولا وائرس کی اور سندھ کے اندر ایک پولیو پر بود ہوا ہے وہ بھی کراچی میں آپ کہہ رہے ہیں بلکل انہی تمام اسٹینڈرز کو جو کہ ہلپ انڈکیٹرز ہیں اور جو اسٹینڈرز ہیں وہ آپ کبھی میرے ہسپلی چلے ہم نے بڑی کوشش کی ہے ہمارا ہی حسپلی حسپلی میں ہمارا پیپر فری کام ہو رہا ہے آپ پیسے دیتے ہیں پیپر فری مطلب کوئی پچی کی ضرورت ہی نہیں ہے وہاں پر آپ کی جو ایکسری کی فیلم سے لے کے ہر چیز آپ کی پیپر فری مطلب میرے دنکسر میں جو صفائی ہے جو گند ہے وہ تو ایکلیس ہم موجودہ وسائل میں کر سکتے نا کہ ایکلیس جو مریض جب اسپتال میں انٹروز ایکلیس بہتر ماحول ایکلیس نظر آئے جب آپ کے باس سوڈا سابون اور بلیچ ٹھیک ہے اور فنائل کے لیے ہی پیسے لیے ہوں گے تو جو یہ تنک کہ آپ مجھ سے ایکسپیکت کریں گے کہ ہوسپڈی صاف ہوں گے سفائی کے بھی پیسے دیں گے سفائی کے بھی پیسے جائیے نا ہر کام کے لیے پیسے وہ ان کی ضرورت ہوتی ہے ہر چیز کا بجٹ ہے اگر آپ میری بجٹ بک پر بات کریں کہ میری ریبینیو ٹارگیٹ ہیں تو مجھی مجھے جانیٹوریل سرویس کے لیے بھی آپ نے پیسے تینے مجھے واشنگ آف لیلن کے لیے بھی آپ نے پیسے تینے مجھے لیلن خریدنے کے لیے چادرے اسفتال کی مجھے ڈیٹ باڈیز ہوتی ہیں ان پر بھی چادرے ہیں یہ سب ہم ڈونیٹ کر آ رہے ہیں ہم ڈونیشن دے رہے ہیں تو ہمیں ڈیٹ باڈیز کے لیے بھی چادروں کی ضرورت ہے کیونکہ ہم اگر کوئی پیشنٹ کی ڈیٹھ ہوتی ہے وہ تو گھر سے لاتے ہیں جب ہم بھیج رہے ہوتے ہیں تو ڈیٹ ڈال کے بھیج رہے ہوتے ہیں جہاں پالیسی بہتر نہ ہو جہاں سرکار جو ہے صوبائی حکومت بھی وفاقی حکومت جو صحیت کا نظام بہتر بنانے کے لیے اس طرح کے اقدامات نہ کر رہے ہوں جیسے دوسرے ملکوں میں ہمیں نظر آتے ہیں یہ ریالیٹی ہے اس کو پہلے ہم اسٹیبلش کر لیں اب سنس یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے تو اس لیے میں سوال کر رہا ہوں تو آپ مجھے ہی بتائیں کہ پھر تو آپ آپ کو زیادہ اگریسی سٹیپس لینے چاہیے کہ آپ کرپشن بھی ختم کریں آپ اپنا گورننس بھی ختم کریں ہم نے کرپشن پے ہم نے سب سے زیادہ ہیل دپارٹمنٹ نے گوست امپلوئیز نکالے کلی نکالے ہیں ہم نے تقریباً 400 سے زیادہ گوست امپلوئیز نکالے ہیں اور ابھی فائلیں اندر پروسس ہیں ہم نے گوست امپلوئیز آئیدنٹیفائی کر دی ہیں سب سے بڑی بات ان کی سیلریز سٹاو پر ٹھیک ہے نا نکال تو دی چار سو سے زیادہ لیکن سیلریز سٹاو پر باقی جو ہم نے ایڈنٹیفائی کیا لیکن اس کیلئے سب سے پہلی یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک رزمشن نوٹس دینا ہوتا ہے آپ یہ کہہ رہی ہیں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کراچی کے اسپتالوں میں آج کوئی ایک گھوست ملازم نہیں ہے کوئی ایک فیک ملازم نہیں ہے ابھی تک اندر پروسس میں ہیں جن کی سیلریز سٹاو پر اور اب یہ کہ ہمیں امیسز جو ہیں یا جو بھی head of the department وہ ہمیں ایک certificate دیتے ہیں وہ certificate کو دیکھتے ہوئے تمہیں کہہ رہی ہیں لیکن پھر بھی میں نے کہا ایک گھوست ملازم نہیں ہے اور اسی طرح اگر کمس کے اندر بھی گھوست ملازمی نکالے جائیں تو کچھ فنڈس ہو جائیں گے ہسپتالوں کے لئے تو ہم نے گھوست انپلائی نکالے دوسری چیز یہ ہم نے کچھ ڈونر کانفرنس کی میں نے ابھی ریسنٹ یہ آپ کو پتا ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ممنون حسین صاحب سے بار اکتوبر کو ایک ایوارڈ بھی لیا اور اس کے علاوہ میرے ساتھ سی ایم صاحب میرے پہلی دفعہ کیمس کے اسٹری میں سی ایم صاحب جو ہیں obviously بیس سال کے اسٹری میں پہلی دفعہ کراچھے انسٹیٹوٹ آف آٹیسیز آئے گوونر صاحب نے ابھی ریسنٹ لی آپ کو پتا ہے مختلف آسپٹیلز کے اور ہمارے منسٹر تو آن این آف وہ بھی اسے وزیٹ کر رہے ہیں کام نہیں کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ ملی جاتا آخری سوال یہ جو نگلیریہ ہے اور یہ جو پولیو ہے یہ دو بڑی ڈزیزز ہیں آپ کے پاس اگر فنڈ نہیں ہوں گے تو کراچی کو ان دو بڑی بیماریوں سا بچا سکتی نہیں کیونکہ پولیو کی ویکسین یہاں پہ ایک پروگرام ہے پر پاکستان وہ لوگ وچین پروائید کرتے نمبر ون نمبر ٹو نگلیریہ کے لئے جب ہم بات کرتے تو نگلیریہ صرف ایک چیز سے رکھا جاتا ہے نگلیریہ رکھنے کے لئے واتر بوٹ زیادہ زیمہ دار ہے واتر بوٹ زیادہ واتر بوٹ کو اپنی پانی میں خلوری نیشن کی مختار میں پلورین کو ڈالنا ہے جب وہ پر مختار میں مختار میں پلورین کو لیکن سب کو ملک کرنی پڑے گی سب کو ایک جوائنٹ کنسوسیا میں ملکی جوائنٹ ایفٹ کریں سب ملکی کام کریں گے تو بھی بل اچھی بارٹ آس اور ہم نے کوشش بھی کی ہے کہ سب کو ایک فورم پہ لائیں تو اس بارٹیل میں بہت شکریہ بہت شکریہ دو سو اسپطال ایسے ہیں جو کم سی کے انڈر آتے ہیں اور میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں جس کی مثال آپ کو کلیر طور پر نظر آئے گی کہ سروس ڈیلیوری، گورننس، انفا سکچر اور اکاؤنٹیبلیٹی کا کیا میار ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے قومی ادارہ برائے امراض قلب ہے یہ کراچی کا ایک بڑا ہسپطال ہے جو قلب کا ہسپطال ہے اس کے باہر جو سیورج کا سسٹم ہے وہ انتہائی فرسودہ ہے سو کراچی کے اندر جو سیورج سسٹم میں جو انویسمنٹ ہونی چاہیے تھی پچھلے پندرہ برسوں میں وہ نہیں ہوئی اور بیتر ہم نے نظام نہیں دیا اسی وجہ سے ان جیسے بڑے ہسپطال جو ہیں وہ اس طبعہ حالی کا شگار ہیں اس سے مریض بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں اور اس سے جو ان کے ساتھ جو آنے والے اٹنڈنٹس ہیں وہ بھی بہت بری طرح متاثر ہوتے ہیں اور جو بیماریاں پھیل رہی ہیں وہ اس کے علاوہ ہے سو ہسپطالوں کے سامنے اگر اس طرح کی صورتحال ہوگی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تمام جو مریض ہیں ان کو کس طرح کی جو صحت ہے وہ مل سکتی ہے کیونکہ آج کیم سی کے اندر جو ہسپطال ہیں ان کو فنڈز نہیں مل رہے ہیں ان کی جو ڈائریکٹر ہیں ہیلتھ کی میڈیکل کی وہ کہہ رہی ہیں کہ دوہزار گیارہ سے اب تک دوائیوں کا ٹینڈر نہیں ہو سکتے ہیں جو کانٹریکٹرز ہیں انہوں نے کوٹ کے اندر سٹے لے لیا ہے تو دوائیوں کا اگر ٹینڈر نہیں ہوگا تو مریضوں کو مفت عدویات کیسے ملیں گی سو یہ بہت بڑا بنیادی مسئلہ ہے جتنے بھی فنڈز آتے ہیں وہ تنخواہوں کی نظر ہو جاتے ہیں کم سی کے تین تیس ارب ارپے کا سالانہ بجٹ ہے جس میں سترہ ارب ارپے اسٹیبلشمنٹ کا فنڈ ہے ایمپلوئیز کا فنڈ ہے سو ایک ایسا ادارہ جو پورے ملک کے ایک بڑے شہر کو چلا رہا ہو اور اس میں سترہ ارب ارپے اس کے ایمپلوئیز کو مل جائیں سب تنخواہوں کی وصولی کی حوالے سے تو وہ ادارہ کیسے چل سکتا ہے اس حوالے سے ہمارے پاس کوئی بہتر پلان موجود نہیں ہے سو آج انفرسکچر میں ہیوی انویسمنٹ کی ضوعت ہے اسپتالوں کا ایک موسر ہے اور کراچی میوسپل کوپریشن میں جو شدید فنڈز کی کمی کا بہران ہے اس کو ختم کرنے کی ضوعت ہے سو یہاں پر آنا چاہیے جناب جام خان شورو صاحب کو جو لوکل گورنمنٹ کے منسٹر ہیں وہ کی ایم سی کے اسپتالوں کو بھی دیکھیں کراچی کے اسپتالوں کو بھی دیکھیں کیونکہ یہ ان کا فرض ہے اور ان کو اکاؤنٹبل ہونا پڑے گا کیونکہ لوکل گورنمنٹ کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں اور کراچی ان کے انڈر آتا ہے پاکستان کا بڑا شہر ہے ایکانومی کو ریوائیو کرتا ہے سو اگر اس کے باسیوں اور اس کے شہری جو ہے وہ اس طرح کی بنیادی ضویعات سے محروم ہوں گے بنیادی انفرسکچر سے محروم ہوں گے تو سرویس ڈیلیوری پھر کیسے مل سکتی ہے یہ ملین ڈالر کوئسچن ہے اور اس کا جواب جو ہے وہ جام خان شورو صاحب کو دینا چاہیے ہماری تو اسے یہی کچھ عادل چھلانی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ